کیا آپ کی بھی گائے بھینس پچھا دکھا رہی ہے جس کو ہم پھول دکھانا یا گھر باشیا کا بہار آ جانا اس بیماری کے نام سے جانتے ہیں اس کا کیا علاج کیا جائے یہ سمجھ سے آتی کیوں ہے اس کا علاج ہے کہ آپ پوری ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے اس ویڈیو میں آپ انتک بنے رہے آپ کو پورا اچھا ریزلٹ اور پوری ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے چلو دوستو شروع کرتے ہیں دوست پہلی بار آئے وہ چینل کو سبسکرائب کریں جو میں فیسو پہ دیکھ رہا ہے فولو کرنا نہ بھولیں پھول دکھانا پچھا دکھانا گھر باشیا کا بہار آ جانا یہ سب سمسیہ ایک ہی ہے اس کو الگ الگ ناموں سے الگ الگ ایریا میں جانا جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے جب پشو کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے جو پشو بیانے والا ہوتا ہے جب ہم عام طور پر بولتے ہیں اسے گرباشیاں پر بہت جانا دباو رہتا ہے تو پشو جور لگاتا ہے کہ کیسے ہی وہ اپنی ڈیلیوری کر دے یا ڈیلیوری کے بعد بھی ہم یہ سمسیہ دیکھ پاتے ہیں کہ پشو کا جو گرباشیاں ہے اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے اس کا ہونے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہمارے پشووں کو ایک ہی طریقے کا چارہ بہت لمبے سمیہ تک سے ملتے رہنا منرل مکسچر کا بہت ساری کسان استعمال نہیں کرتے اگر آپ پروپر اپنے پشووں کی ڈائٹ رکھو گے کھراک رکھو گے الگ الگ طریقے کا چارہ ڈالو گے منرل مکسچر ڈالو گے دلیا ڈالو گے کھل ڈالو گے دھانہ ڈالو گے الگ الگ طریقے کے آپ ان کو منرل دو گے تو ان کو یہ سمسیہ آئے گی نہیں لیکن آج کے سمیہ میں ملاوٹ کا دور ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں کرتے بھی ہیں لیکن بہت سارے کسان کرنے ہی پاتے ہیں کیونکہ بجٹ آلو نہیں کرتا اور ڈیری فارمیں کتنی پروفٹیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمارے کسانوں کو یہ سمسیہ عام دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ اس کا سلوشن کر کیا سکتے ہیں اس کا سلوشن آپ بہت ہی دیسی طریقہ ہے جی گرب رکشک نام کی یہ دوائی آتی ہے اس کا استعمال کیسے کرنا اس کے اوپر ساری ڈیٹیل دی گئی ہے اس کے اوپر خوراک دینے کی ویدی پیکٹ کے اندر ہے اور یہ گائے اور بھینس دونوں پہ یہ اثر کرتی ہے اور دوسرے دن سے ہی آپ کو اس کا اثر دکھنا شروع ہو جاتا ہے بہت سارے ساتھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پشو کی ڈیلیوری ہو چکی ہے اب ہمارا جو گائے بھینس پیچھا کیوں دکھا رہی ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ پشو پہلے پیچھا نہ دکھائے لیکن بچہ دینے کے بعد پیچھا دکھانا شروع کر دیتا ہے تو اب بھی آپ اس کا پریयوک کر سکتے ہیں چاہے بچہ دیا ہے پشو نے چاہیے نہیں دیا ہے چاہے پریگنٹ ہے آپ کی چاہے ڈیلیوری ہو چکی ہے دونوں کیس میں آپ اس کا پریयوک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پشو کی ڈائٹ اچھی کریں تاکہ وہ اس انفیکشن سے اس بیماری سے لڑنے میں اس کو نیچورلی طاقت بھی ملے اور یہ دھوائی بھی کام کریں تو ڈبل طریقے سے آپ کا پشو تیار ہو پائے اور آگے سے اس کو یہ سمسیہ نہ آئے تو اس کے لیے اس چیز کا دھیان رکھیں بہت سارے کسان ساتھی کیا کرتے ہیں کہ جیسے ان کے پشو میں یہ سمسیہ دکھتی ہے وہ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کیا وہ ڈر کے مارے بیچ دیتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ پشو رکھا تو یہ سمسیہ کہیں بڑھنا جائے کہیں یہ آتی نہ رہے جی دوستو اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرو گے اچھے طریقے سے تو آپ کو بیچنے کی جرورت نہیں ہے کسی نہ کسی کو تو جا کے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا تو آپ اس کو بیچیں پشو کو اپنی کم کیمت پر نہ بیچیں آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں آپ کا دس سے پندرہ دن میں پروپر ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ سمسیہ نہیں دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ اس دوائی کا پریوگ نشچنتھی کر سکتے ہیں گرب رکشک کے نام سے یہ دوائی آتی ہے پشو رتن کمپنی سے ہے اور آپ اس کو گائے وے بینس پیچھا دکھانے کے لیے رو روکنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس دوائی کو دینا شروع کرو گے دوسرے دن سے ہی آپ کو اثر دکھنا سٹارٹ ہو جائے گا اور اگر آپ اس کے اس ریزلٹ کو اور اچھے سے لینا چاہتے ہیں آپ کے پشو کو دوبارہ اس مسیہ نہ آئے تو آپ اس کے ساتھ منرل مکسچر بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں فیڈ پاوڈر نام سے ایک منرل مکسچر آتا ہے تو اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ریزلٹ اور اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کا پشو جلدی ٹھیک ہوتا ہے اس کو خریدنا کیسے ہے اس کو آپ گھر بیٹھے پورے انڈیا میں کہیں سے بھی منگوا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے سکرین پر کچھ نمبر ڈال دیے گئے ہیں ان پر آپ واتس ایپ پر جا کے بوکنگ کرا سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ کا یہ پیکٹ 5-7 دنوں میں آپ کے گھر تک آ جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنی پرسو کی پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں امید ہے ساتھ ہیو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں دھنیواز جہند